اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی حیریت سے ہیں اور آپ سب نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کس کس کو رس ملائی بہت پسند ہے اور آج ہم بنانے لگیں بہت ایزی وے کے ساتھ رس ملائی وہ بھی پاوڈر ملک سے سب سے پہلے جو ہے ایک برتر میں نے لے لیا ہے اس میں ون لیٹر میں نے ملک اٹ کیا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور ساتھ ہی اس میں تین سے چار ٹکڑے الائچی کے میں نے چھیل کے ڈال دیئے ہیں ہاف کپ اس میں شگر اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے کہ چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ملک کو باوئل ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم رس ملائی کے لیے دو ریڈی کر لیں گے ایک میں نے برتر لے لیا ہے اس میں ون کپ پاوڈر ملک میں نے اٹ کیا ہے اور ساتھی اس میں میں بیکنگ پرر میں نے اٹ کر لیا ہے بیکنگ پورڈر جو ہے ہاف تمہیں نیچا اور ساتھ ہی آپ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب ایک انڈا میں نے ٹکشی کے حساب سے اپنے اور اچھی طرح سے پھیکٹ لینا ہے اب اس میں 2 ٹیبر سپون کے حساب سے انڈا اٹ کر لوں گی آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ڈو بنانی ہے ایک دھم سے آپ نے سارا جو ہے وہ انڈا نہیں ڈالنا اس طرح نہ ہی آپ کی ڈو زیادہ ساتھ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم اور اچھی زی ڈو ہونی چاہیے سالٹ سی تاکہ ہم اس کے اچھے سے بال بنا سکیں اب اس میں جو ہے ون ٹی سپون جو ہے میں نے لے لیا ہے ملٹیٹ بٹر آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اب اس کی اچھی سی جو ہے میں پہلے سپون کے ساتھ اس کو مکس کروں گے اور بعد میں اس کو بالکل ایسے ڈو بنا لوں گی اب ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا آپ زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہونے لگیں گی اس کے چھوٹے چھوٹے سے اپنے بال بنا لینے اور ایسی ہی ون بائی ون میں ساری ڈو کے چھوٹے چھوٹے سے اپنے حساب سے بال بنا لوں گی اور بال بنانے کے بعد جیسے آپ اس کو ریڈی کر لیں گے تو جو ملک ہمارا بائی ون ہونے کے لئے رکھا ہے اس میں آپ نے ون بائی ون کر کے یہ سارے ایڈ کرنے ہیں جب ملک میں بائی ون آنے لگے گا تو یہ جو ہم نے ڈو کے چھوٹے بال بنائے ہوئے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو بالکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اور بالکل آہستہ سے آپ نے چمچ ایک بار ہلا لینا ہے زیادہ چمچ نہیں ہلا اس سے جو ہے یہ بال جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ٹوٹ سکتے ہیں اب جو ہے جب ایک سائیڈ سے یہ جب کوک ہو جائے گا تو یہ اوپر آنا سٹارٹ کر دے گا تو چمچ کے ساتھ آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور اس کو میکسیمم آپ نے لو فلیم پہ ٹین منٹ کے لئے آپ نے کوک کرنا ہے اور یہ آل موسٹ جو ہے یہ ہو گئے ہیں ریڈی اور دودھ بھی بالکل تھک سا ہو گئے جب تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے اور یہ ہماری مزیدار سی رس ملائی ہوگی یہ ریڈی اور جو ہے اس پہ میں کرش کیے ہوئے آلمنٹ وہ ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں میں زافران ایڈ کر دوں گی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اس کا فل ڈیٹیل میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر لوں گے اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے وال نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ